بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جولائے کا مہینہ کیسا رہے گا جولائے کا مہینہ تمام سٹارز کی انرجی کیا کہتی ہے آپ لوگوں کی بزنس لاؤ اور ہیلس سے بتلتا بات ہوگی اور جہاں کہیں کسی بھی سٹارز کا مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے وظیفہ بھی بتایا جائے گا یہ وظیفہ بہت اہم ہوگا جو لوگ یہ وظیفہ کرنا چاہیں گے ان کے لیے بڑی زبردست قسم کی مدد بھی ہوگی تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے ایریس بورچ حمل والوں کا جو ہے جولائے کا مہینہ کیسا رہے گا تو ایریس بورچ حمل کی بات کرتے ہیں کہ بورچ حمل والوں کا جولائے کا مہینہ کیسا رہے گا ایریس بورچ حمل کے تین کارڈ کی رجی سے جولائے کے مہینے کی بات کروں تو کافی چیزیں آپ کی چینج ہوں گے معاملات میں بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوگی آپ کے لیے کافی آپشن بھی آئیں گی آپ بڑے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ اس طرح کے بھی کام ہوں گے جو آپ کے پرانے رکے ہوئے کام ہیں ان کی تکمیل بھی آپ کریں گے اچھا جی سب سے پہلے جو بات ہے ایریس والوں کی آپ لوگوں کی بزنس ریڈنگ کیسی رہے گی جولائی کے مہینے میں ایریس بورچ حمل والوں کی بزنس ریڈنگ کیسی رہے گی تو بزنس سے مطلقہ آپ کو ایک تو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ کہ کچھ سوچیں دماغ میں کوئی پریشر دماغ میں رہے گا لیکن کمال بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی بڑی زبردست مدد ہوگی آپ اس سارے معاملے کو ہینڈل کر لیں گے پیسے آئیں گے اور آخر کار آپ تیسرے عشرے میں آخری دس دنوں میں بہتر پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے ایریس والوں کا جو ہے میریج اور لاو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے ایریس بورچ حمل والوں کی میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا جولائے کے مہینے میں میریج اور ریلیشن میں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جو ہے بڑی زبردست قسم کی اپنی مدد دیکھیں گے روحانی اور ظاہری مددیں اور آپ کے بڑے آپ کی اس ساری صورتحال میں بہتر کردار ادا کریں گے اور ایریس والوں کی جولائے کے مہینے کی صحت کے معاملات کیسے رہیں گے تو صحت سے متعلقہ آپ لوگ واق کریں بلکل واق کرنی چاہیے کھانا پینا بہترین کرنا چاہیے اور پوزٹیو طریقے سے اپنے صحت سے متعلقہ معاملات کو دیکھنا چاہیے اچھا یہاں پہ آپ کے جو ہے ایریس بورچ حمل کی ہم جو ہے تین حصوں میں آپ کی ریڈنگ بھی دیں گے مہینے کے تین حصے پہلے دس دن اور دس سے بیس دن اور بیس سے تیس دن کا کارڈ بھی نکالیں گے تو ایریس بورچ حمل والوں کے جو ہے پہلے دس دنوں کی ریڈنگ اور کارڈ انرجی کیا نظر آتی ہے تو پہلے دس دن بڑے زبردست ہوں گے کارڈ ہے تھرڈ پارٹی سیچویشن اور انجوائیمنٹ کا اچھا جی گیارہ سے لے کے بیس تاریخ تک جولائے کی آپ کی کیا انرجی رہے گی تو یہاں پہ بڑی تبدیلی اور چینجنگ ہے یہاں پہ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے اچھا جی بیس سے لے کے جو ہے انڈ تک جولائی انڈ کیا آپ کی انرجی رہے گی تو یہاں پہ آپ نے اپنی باتیں اپنے تک چھپا کے رکھنی ہیں اسے آپ کو فائدہ ملے گا اچھا جی جولائی کے مہینے میں آپ گیارہ دن کا عمل کر سکتے ہیں عمل ہے لا اللہ الا انتہ سبحانہ قائنی کون تومن الزالیمین اکتالیس مرتبہ گیارہ دن روزانہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں جولائی کے مہینے کی سٹوری بلا شبہ بڑے پرانے کام ہونے کے چانسز ہیں اور بڑی زبردست قسم کی مدد ہے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جذبہ ہے رابطے بھی ہوں گے اور اللہ کی مدد بھی آپ کی ساتھ ساتھ رہے گی جولائی کی مہینے کو اگر ہم تین حصوں میں تقسیم کریں تو تین حصوں کی انرجی کی بات کریں تو پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک آپ کی انرجی کیا رہے گی تو جولائی کے مہینے میں پہلی سے لے کے دس تاریخ تک کی آپ کی انرجی سور والوں کی کیسی رہے گی تو یہاں پہ آپ نے اپنی باتیں اپنے تک رکھ رہی ہیں اور روحانی معاملات میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی مدد ہوگی آپ کے سپیرچول معاملات جو ہیں وہ بڑے حیران کن رہیں گے اچھا جی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ٹونٹی جولائی تک آپ لوگوں کی بوجھ سور والوں کی جولائی کے مہینے کی انرجی کیا ہے تو نئی شروعات کر سکتے ہیں کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں بڑی زبردست قسم کی پوزیٹیو انرجی ہے ٹونٹی ون سے لے کے ٹھرٹی فرس جولائی تک آپ لوگوں کی انرجی کیا رہے گی بوجھ سور والوں کی جو ہے ٹھرٹی فرس تک کی انرجی کی بات کریں تو یہاں بھی دی سن کا کارڈ آپ کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مہینہ بڑا پوزیٹیو ہے اچھا جی بزنس اور کیریئر کا ایک ہی کارڈ بوجھ سور والوں کا جولائی کے مہینے بزنس اور کیریئر کا ایک ہی کارڈ تو بزنس اور کیریئر میں آپ کو مدد ملے گی ظاہری روحانی مددیں ملیں گی لاؤ ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے بوجھ سور والوں کی جولائی کے مہینے کی لاؤ ریڈنگ کیسی نظر آتی تو لاؤ ریڈنگ میں بھی آپ جذباتی نظر آتے ہیں کامیابی ملے گی لیکن احتیاط پھر بھی بڑھتی گا ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے بوجھ سور آپ لوگوں جولائی کے مہینے کی ہیلتھ کے معاملات ہیلتھ آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں آپ کی سیشن سمتلقہ بھی پوزیٹیو رسپونس ہے اچھا یہ آپ لوگوں کے لئے ایک خاص عمل جولائی کے مہینے کا وہ 11 جولائی سے آپ نے کرنا ہے چاند کی تاریخ سے نوچندی جمعیرات بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے عشاء کے بعد 100 ٹائم پڑھنا ہے اپنے کاموں کے لئے 11 دن کا عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کو فائدہ ملے گا جولائی کے مہینے کی انرچی کی بات کریں تو احتیاط برتیے گا اپنے معاملات سے مطلقہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کاموں میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ڈس ہارٹ ہو سکتے ہیں دلی خواہشات ٹوٹ سکتے ہیں آپ مشورے کے ساتھ اس منت کو گزاریے کو اور بڑے لوجیکل فیصلے کر کے ہی اس منت کو آپ پوزیٹیو کر سکتے ہیں بورجوزہ کی جولائی کے مہینے کو تین پورشن میں تقسیم کریں تو فرس سے لے کے ٹین جولائی تک آپ کی انرجی کیا رہے گی بورجوزہ کی فرسٹ جولائی سے ٹین جولائی تک آپ لوگوں کی انرجی کیسی نظر آتی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کام تو آئیں گے لیکن آپ آپ مجوسی اور نیگٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں اداسی رہے گی اور جناب ٹین سے لے کے ٹونٹی جولائی تک آپ لوگوں کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو بورجوزہ کی ٹین سے ٹونٹی جولائی تک کی انرجی کار سے کیسی نظر آتی ہے تو یہاں پہ تھوڑی تھی اداسی اکیلے پند کا شکار ہونا اور کاموں میں رکاوٹیں آپ لوگوں کو تو عمل ضرور کرنا چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں کی ٹوانٹی ون سے ٹھٹ ٹھٹی فرست تک کی اینرجی کیا نظر آتی ہے جولائی کے مہینے کی تو یہاں پہ آپ کو لف محبت پیار اور کامیابی ملے گی تو آپ ٹوانٹی ون سے ٹھڑٹی فرست تک اپنے معاملات کو زیادہ کر لی جئےدا impersonہ فائدہ ہو گا بزنس کسی رہے گا بورجوزہ کا جو ہے وہ جولائی کے مہینے کا بزنس کیسا رہے گا تو بزنس سیم پر کا آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی سٹرگل کریں گے تو کامجابی ملے گی پریشر نہ لی گئے گا اور بزنس اور جوب دونوں کی بات ہے میریج اور ریلیشن جولائی کے مہینے کا کیسا رہے گا بوجھ جوزہ کا میریج اور ریلیشن جولائی کے مہینے کا میریج اور ریلیشن میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے اوداسی نیگٹیوٹی اور پریشانی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول کریں گے سارے معاملات کو لے کر اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے بوجھ جوزہ جولائی کے مہینے کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے تو ہیلتھ آپ کی بہتر ہے اچھا جی آپ لوگ گیارہ جلائی سے چندی جو میں راج چاند کی بنتی ہے عمل کریں اپنے معاملات کے لیے عوض بللہ حمد شیطان الرجیم پڑھنا ہے آپ نے ایک سو انیس مرتبہ گیارہ دن کا عمل عشاء کے بعد اب لو آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی کے ساتھ آپ نے کاموں کی ظاہری اور روحانی رکاوٹے دور کرنے کے لیے عمل کی دئیے گا جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ پہ مجھے اپنا نام میں سے ضرور کر دیں کینسر بھرچ سرطان اور باہی جنون تا تیس جولائی آپ لوگوں کی ڈیٹ آف بھرت سٹوری آف دی منت آپ کی جو ہے جولائی کے مہینے کی بڑی مضبوط قسم کی سٹارز کی انرڈی نظر آتی ہے بلا شبہ آپ کی خواہشیں بھی پوری ہوں گی کاموں میں مدد بھی ہوگی آپ مالی طور پہ بھی سٹرونگ نظر آتے ہیں کاموں میں بہتری ہے آپ کے حاسدین بھی آپ کے اوپر نگا رکھیں گے تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن ٹینشن لڑائی جگڑے کا محول ہوگا لیکن بالاخر آپ کامیابی کی طرف جائیں گے جولائی کے مہینے میں آپ کے تین حصوں میں تقسیم کرنے پہ پہلے دس دنوں میں آپ لوگوں نے لڑائی جگڑے اور بحث تقرار سے پرہیز کرنا ہے اس وجہ سے پہلے دس دن میں آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا دی گیارہ سے لے کے بیس جولائی تک بڑھا زبردست آپ کو بڑی زبردست آپ کی مدد رہے گی روحانی مدد زہری مدد کاموں میں پیسے آ سکتے ہیں بڑی پوزیٹیو آپ کو انرجی ملے گی اور ٹوانٹی ون سے لے کے تھرٹی فرز تک آپ نے اپنی باتیں اپنے تک رکھ رہی ہیں اور روحانی معاملات کو لے کر آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے بہتری کی طرف فیصلے کرنے ہیں تاکہ معاملات میں آپ کو آسانیاں رہیں بزنس کیسا رہے گا آپ لوگوں کا کینسر والوں کا جولائی کے مہینے کا بزنس کیسا رہے گا تو بزنس سے مطلقہ آپ کو بڑی تبدیلی کرنے کا چانس ملے گا تبدیلی ہوگی اور آپ نے اپنے جوب یا بزنس میں غصہ نہیں کرنا پولائٹ رہنا ہے میریج اور ریلیشن کیسا نظر آتا ہے آپ لوگوں کا جولائی کے مہینے کا کینسر کا میریج اور ریلیشن تو میریج اور ریلیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے نیگٹیوٹی آ سکتی ہے اور ڈسٹربنس نظر آتی ہے اچھا جی ہیلتھ کیسی رہے گی آپ لوگوں کے کینسر والوں کے جلائے کے مہینے کے صحت کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو صحت کا بھی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے واقع ضرور کرنی ہے آپ لوگ جلائے کے مہینے میں گیرہ جلائے کو عمل کریں عمل ہے آپ لوگوں کے لئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ دن کا عشاء کے بعد کا عمل ہے اولو آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی دولت کے امبار لگ جائیں گے جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے کمنٹ میں میسیج ضرور کریں لیو جلائی کا مہینہ کیسا رہے گا تو سٹوری آف دی منت آپ کو کوئی نئی اپرشنٹی مل سکتی ہے آپ اپنی ذات میں اداس نظر آتے ہیں آپ کو کوئی بڑا کام مل سکتا ہے لیکن معاملات آپ کے رک جاتے ہیں رکافٹیں نظر آتی ہیں یہ روحانی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو رکافٹیں آتی ہیں اگر میں جلائی کے مہینے کے آپ کو تین حصوں میں تقسیم کروں تو پہلے دس دنوں میں آپ کو مجوسی اداسی اور نیکٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور گیارہ سے لے کے بیس تک کوئی دلی خواہش کوئی ایسی ہوگی جو پوری نہیں ہو رہی اس لئے آپ دورہ ڈسحار نظر آتے ہیں اور جناب ٹونٹی ون سے لے کے جو ہے تھرٹی فرس جولائی تک بڑی زبردست مدد ہے آپ کے کاموں میں آسانیاں ہیں سالڈ قسم کے فیصلے ہوں گے اور اگر آپ اس مہینے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آخری دس دنوں میں اپنے کاموں کو سر انجام دیجئے گا لیو والوں کا بزنس اور جوب اور کیریئر کیسا رہے گا تو لیو والوں کا جولائی کے مہینے کا جوب بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو جناب سکون سے آپ کے معاملات چریں گے اور پیسے بھی آئیں گے معاملات میں بہت بزرد پوزیٹیوٹی بھی ہوگی اپنی باتیں اپنے تک رکھئے گا روحانی معاملات کو بھی فوقیر دیے گا اس سے آپ کی مالی معاملات جڑے ہوئے ہیں میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا جولائی کے مہینے میں لیو کا میریج اور ریلیشن کیسا نظر آتا ہے تو میریج اور ریلیشن بڑا زبردست ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ڈلے میں ہیں اس کو آپ اینڈ آف دی منتھ میں پورا کر دیں گے کیونکہ آپ کے اینڈ آف منتھ انرجی بڑی زبردست ہے اور کافی کامجابی مل سکتی ہے ہیلتھ کیسی رہے گی لیو والوں کی جولائی کے مہینے کی جو ہے وہ آپ لوگوں کی کیا نظر آتی ہے تو ہیلتھ آپ کی واقع ضرور کرنی چاہیے اپنی شہد کا ضرور خیال کرنا چاہیے اگر آپ یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کرتے رہنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے جو ہے 11 جولائی سے میں عمل بتای دیتا ہوں سورہ فلک اور سورہ ناس 11 دن کا عمل ہے 11 مرتبہ روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا آپ کے ہی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرے گا 11 جولائی بروز جمعیرات نوچندی جمعیرات سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ورگو برچ سملہ کیسا رہے گا آپ کا جولائی کا مہینہ تو جناب آغاز تو بہت زبردست ہے لیکن آپ گھورا جائیں گے حلال سمتل کا پریشر لیں گے بڑے جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں اپنے کاموں کی مدد دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ شیطانی اثرات بد اثرات ستاروں کی رجعت آپ کے معاملات کو خراب کر رہی ہے یہ سرہ سر روحانی معاملات کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹے گا اگر میں جولائی کا مہینہ آپ کا لو تو اس کے پہلے دس دنوں کی بات کروں تو آپ فرس جولائی سے ٹین جولائی تک نیگٹیوٹی کا شکار نہ کراتے ہیں 11 سے لے کے 20 تک اپنی باتیں اپنے تک رکھیں گے اور صحت کے اوپر بھی توجہ دیجئے گا 21 سے لے کے آپ 31 جولائی بڑی زبردست پوزیٹیو انرجی حاصل کریں گے اور جو کرنا چاہیں اس پورشن میں آپ کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر نیگٹیوٹی کا پریشن نہ دیجئے گا اچھا دی ورگو کی بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے جولائی کے مہینے میں ورگو کا بزنس جوب اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس جوب اور کیریئر میں بڑی خبریں ہوں گی آپ کو رابطے کرنے چاہیے اور رکے ہوئے کاموں کے توجہ دینی چاہیے پھر آپ کے کام سموثلی آپ کی جوب اور بزنس میں چلنا شروع ہو جائیں گے لاو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے ورگو کی جولائی کے مہینے کی لاو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے تو لاو ریڈنگ کوئی بڑا فیصلہ اور حران کن خبریں لیکن آپ اداسی اور نیگٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں پرابلم نظر آتی ہے اور جناب ہیلت کیسی نظر آتی ہے ورگو والوں کی جولائی کے مہینے کی صحت کے معاملات کیسے رہیں گے تو صحت کا آپ غصہ کنٹرول رکھئے گا اوورال کھانا پینا آپ گھر کا ہی کھائیں تو بہتر رہے گا آپ لوگوں کو 11 جلائی یعنی بروز جمعیرات عمل کرنا چاہیے اپنی معاملات کی مدد کے لیے 11 دن کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتو سبحانہ کا انی کنٹو من الظالمین 41 ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اولو آخر 11 مرتبہ درودِ ابراہیم کے ساتھ لبرا برچ میں زان چناب کیسا رہے گا آپ کا جلائی کا مہینہ تو آغاز تو بڑا پوزیٹیو بڑا زبردست بڑے جذبے کے ساتھ آغاز ہوگا لیکن آپ نے پریشر کسی بات کا نہیں لینا آپ کو مدد بہت موجود ہے کام بہت ہوں گے اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے پاس باتیں دبا کے رکھیں کسی سے کلوز اوپن نہ کریں کلوز لوگ ہی آپ کے معاملات خراب کر سکتے ہیں کیونکہ حاصدین کی نگاہ نظر آتی ہے اچھا جی پہلے دس دن کی اگر میں انرجی کی بات کروں تو پہلے دس دن آپ بڑا مضبوط پوزیٹیو اور کامیاب نظر آتے ہیں آپ کے کاموں میں غائبی طریقے سے اللہ کی مدد اور نسرت رہے گی اور جناب گیارہ سے لے کے بیس تک آپ کو کوئی خبر پیغام جن لوگوں نے کوئی رابطے یا کوئی سیوی یا کوئی معاملہ سے انکل کا کام کیا ہے ان کو ان کی خبر مل جائے گی اور جناب ٹوانٹی ون سے لے کے تھرٹی فرس تک تھرڈ پارٹی سیچویشن انجوائے کرتے ہوئے بھی آپ نظر آتے ہیں کاموں میں بڑی عزباردست قسم کی آسانیہ اور مدد ہے اچھا جی لیبرہ والوں کا جوب اور بزنس کیسا رہے گا جولائی کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں جوب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے تو جوب اور بزنس میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے نیکٹیوٹی ہو سکتی ہے احتیاط بھرتیہ کا ٹینشن ہو سکتی ہے میریج اور ریلیشن جولائی کے مہینے میں لیبرہ کا میریج اور ریلیشن کہتا نظر آتا ہے میریج اور ریلیشن سے مطلقہ اچھی خبریں ملیں گی سکون رہے گا اور زبردست قسم کی کامجابی بھی مل سکتی ہے ہیلتھ کیسی رہے گی جولائی کے مہینے میں لیبرا کی صحت کے معاملات صحت آپ کی ڈسٹرپ پرابلم کی طرف جائے گی آپ لوگ گیارہ جولائی سے لے کے گیارہ دن کا عمل شروع کریں گے نچندی جمعیرات بنتی ہے اور عمل ہے سلامن کولن من رب رحیم اکتالیس مرتبہ عشاء کے بعد اپنے کاموں کے لیے پڑھئے گا بڑی زبردست مدد رہے گی سکارپیو بھرچ اکرب کیسا رہے گا جولائی کا مہینہ تو جناب فیصلہ آپ کر چکے ہیں اور فیصلہ بڑا زبردست ہے بڑی حیران کن خبریں اور مالی طور پر تھوڑا سا جو تنگی ہے وہ دور ہوگی نئے کنٹریکٹ سائن ہوں گے کاموں میں مدد ہوگی خوشیاں ہوں گی گریلو محول میں بھی بڑی زبردست قسم کی انوائرمنٹ رہے گی آپ کے جذبات بڑے پوزیٹیو کر رہتے ہیں اگر آپ کے جولائی کے مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے دس دن یکم جولائی سے دس جولائی تک مجوسی رہے گی نیگٹیوٹی تھوڑی سی رہے گی آپ اداس اور اکیلے پن کا شکار رہیں گے گیارہ سے لے کے بیس تک کوئی کنٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے کام آ سکتے ہیں بڑی زبردست قسم کی مدد موجود ہے اچھا جی ٹوانٹی وان سے لے کے تھرٹی فرز جولائی آپ کے کاموں میں بیش بہا کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں نظر آتی ہیں سکورپیو والوں کا جو ہے وہ کیسا رہے گا جولائی کا مہینہ جوب اور بزنس تو سکورپیو برچ اقرب جولائی کے مہینے کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جوب کیسی رہے گی تو اجراف یہاں پہ آپ نے اپنی جوب اور کیریئر سے مطلقہ معاملات کو ہیڈن رکھنا ہے لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں میریج اور ریلیشن کیسا رہے جولائی کے مہینے میں سکورپیو کا میریج اور ریلیشن کے معاملات کیسے رہیں گے میریج اور ریلیشن میں آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اپنے معاملات کو لیکن ان کی شادی وغیرہ کے معاملات ہیں یا پیار اور محبت سے مطلقہ معاملات ہیں وہاں ڈلے بھی موجود ہے ہیلتھ کیسی رہے گی سکورپیو کی جولائی کے مہینے کی صحت کے معاملات کیسے رہیں گے تو صحت آپ کی زبردست ہے جناب صحت خیال کریے گا بلکہ ٹھیک ہے خاص کر سموکنگ والے خیال کریں سموکنگ کام کریں آپ لوگ جو ہے سکورپیو والے جولائی کے مہینے میں عمل کریں گے عمل ہے لا حولہ والا قوتہ اللہ باللہ 11 مرتبہ 11 جولائی سے عمل شروع کرنا ہے اولواخر 11 مرتبہ درودہ ابراہی میں اور 11 دن کا عمل کیلئے گا فائدہ ہوگا سیجٹیریس جولائی کے مہینے کی سٹوری ڈبل مینڈڈ نظر آتے ہیں کسی بات کو لے کر پریشر ہے دباؤ ہے غصہ ہے ڈس ہارٹ بھی نظر آتے ہیں باتیں اپنے تک رکھیں گے احتیاط کرنی ہے کیونکہ کچھ لوگ آپ کو نقصان دینے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں پہلے دس دن کی انرجی دیکھتے ہیں سیجٹیریس والوں کے یکم جلائی سے دس جلائی تک کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو جناب یہاں آپ جذباتی نظر آتے ہیں اور نیٹیوٹی کا شکار یہاں پہ آپ کو کسی اپنے دوست سے باپ یا پارٹنر سے مشواہ کر لینا چاہئے 11 جلائی سے لے کے 20 جلائی تک آپ لوگوں کی انرجی سیجٹیریس والوں کے کیا نظر آتی ہے تو آپ کے رابطے رہیں گے مدد ہوگی لیکن اپنی کوشش کرنا سہت کا بھی خیال رکھنا کچھ معاملات میں ڈلے بھی ہو جائے گا سیجٹیریس والوں کی 21 سے لے کے 31 جلائی انرجی کیا نظر آتی ہے تو اداسی رہے گی نیٹیوٹی کا شکار رہیں گے احتیاط بھرتیے گا پرابلم ہو سکتی ہے بزنس کیسا رہے گا سیجٹیریس کا جلائی کے مہینے میں جوب اور بزنس کیسا رہے گا جوب اور بزنس سے انطلقہ اگر بات کروں تو یہاں پہ کوٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے لیکن مشورے سے ہی کریے گا اچھا جی میریج اور ریلیشن جلائی کے مہینے میں سیجٹیریس کا میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا میریج اور ریلیشن زبردست نظر آتا آپ کا پارٹرنر آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے اور کچھ معاملات میں ڈلے ہے لیکن خواہشیں پوری ہو جائیں گی اور دور کی جو ہے وہ پلاننگ چلے گی ہیلتھ کیسی رہے گی سیجٹیریس جلائی کے مہینے کا ہیلتھ کارڈ ہیلتھ آپ کو اپنی صحیح کا خیال کرنا ہے میڈیٹیشن وغیرہ کرنا ہے خوش رہنا ہے جلائی کے مہینے میں آپ 11 جلائی ذات عشاء کے بعد آئیتل کرسی 21 مرتبہ 11 دن کا عمل کریں اور اولو آخر درود ابراہیم میں 11 مرتبہ آپ کو دوازدس قسم کی روحانی اور دہری جو ہے رکافتیں دور ہو جائیں گی اللہ کی مدد ملے گی کبھی کون شدی کیسا رہے گا آپ کا جلائی کا مہینہ بلا شبہ آپ اس مہینے کا آگاز بڑے پرجوز طریقے سے کریں گے پوزیٹیو طریقے سے کریں گے اور بڑے پرانے کاموں کو بھی آپ اپنے معاملات میں شامل کریں گے جذبے کے ساتھ حصہ آپ کے اوپر رہے گا انفینٹی کاموں کے اوپر توجہ کچھ کرنا چاہتے ہیں بڑی خبریں ہوں گی اور انرجیٹک نظر آتے ہیں کاموں میں بڑی پوزیٹیو آپ کو چینجنگ نظر آئے گی اگر آپ کے تیس دنوں اکتیس دنوں کی اگر چینجنگ کریں تو پہلے دس دن آپ کو غیبی طریقے صلح کی مدد اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں ظاہری اور روحانی مدد لینا چاہتے ہیں تو نظر آتی ہے اکیس سے گیارہ سے لے کے بیس طریق تک آپ کے دنیاوی معاملات بڑے سٹرونگ کامیاب نظر آتے ہیں ٹوانٹی ون سے تھرٹی فرس تک بدلاؤ ہے چینجنگ ہے اور کچھ ایسے معاملات آپ کے نظر آتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کیپریکون والوں کا بزنس اور جوب کیسی رہے گی کیپریکون جو ہے ان کی جولائے کے مہینے کی جوب اور بزنس کیسا رہے گا تو جوب اور بزنس بڑا زبردست ہے کاموں میں مصروف ہیں کوئی کونٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے اور پوزیٹیو نظر آتی ہے اچھا جی کیپریکون والوں کا میریج اور ریلیشن کیسا رہے گا جولائے کے مہینے میں تو میریج اور ریلیشن کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ اپنے پارٹنر سے گفت و شنید کر کے اپنے معاملات کو بہتر کریے گا اور خاص کر جو ڈھلے ہیں معاملات کو انس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا ہیلٹ کیسی رہے گی کیپریکون والوں کے جولائے کے مہینے کے صحت کے معاملات بڑے سٹرانگ اور پوزیٹیو اچھے نظر آتے ہیں جولائے کے مہینے میں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لئے آپ لوگ سورہ نصر اکیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھئے گا اور یہ غیارہ جولائی رات عشاء کے بعد عمل کرنا ہے اب الواخر غیارہ مرتبہ درود ابراہمی کے ساتھ کیسا رہے گا جولائی کا مہینہ زبردست قسم کا آغاز بڑے سالڈ فیصلے کامیابی اور بڑے جذبے کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں گے بڑی بڑی خبریں اور بڑے پور جوش نظر آتے ہیں تین سو من تک سیم کریں آپ کے جولائی کے مہینے میں پہلے دس دن یکم جولائی سے دس جولائی آپ کے ظاہری اور روحانی کام جو ہے بڑے سموتھلی چلیں گے گیارہ سے لے کے بیس تک آپ کی ظاہری اور روحانی چیزیں بڑی پوزیٹیو ہو جائیں گی آپ کا ویجن بہت کلیر ہوگا ٹوئنٹی ون سے لے کے تھرٹی فرز جولائی بڑی خبریں ملیں گی اور بڑا پوزیٹیو نظر آتے ہیں پریشر نہیں لینا بسکلی پریشر اگر آپ نہیں دیں گے اپنے معاملات کا تو زیادہ انرجیٹک رہیں گے جوب اور بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا اکویریس والوں کا جولائی کے مہینے کا جوب بزنس کیریئر کیسا رہے گا تو جوب بزنس کیریئر بڑا زبردست ہے آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے آپ کا پارٹنر آپ کا ساتھ دے گا جو اگر آپ کا بزنس پارٹنر کوئی ہے تو آپ روحانی سکون محسوس کریں گے اپنے جوب اور بزنس میں میریج اور لیو جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کی میریج اور لیو انرجی کیا نظر آتی اکویریس والوں کی میریج اور لیو انرجی بھی بڑی پوزیٹیو ہے جناب اور بہت کچھ چینج لا رہے ہیں اپنے ریلیشن میں اور یہ چینج پوزیٹیوٹی کی طرف جائے گا ہیلتھ کیسی رہے گی جناب آپ لوگوں کی اکویریس والوں کی جولائی کے مہینے کی صحت کیسی رہے گی تو صحت بھی آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہے وا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ جولائی کے مہینے میں آپ لوگ اکویریس والے گیارہ جلائی سے لے کے گیارہ دن کا عمل کریں جمعیرات نوچندی جمعیرات آرہی عمل ہے آپ لوگوں کا یا اللہ یا وارس ایک سو انیس مردوہ اپنے زیادہ ہیں اور ان کے اوپر آپ کی توجہ بھی ہے لیکن نیگٹیویٹی بھی رہے گی نیگٹیویٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے اگر آپ اپنی نیگٹیویٹی پہ قابو پا لیں گے جو کہ نظر آتی ہے تو پھر بہت سے کاموں میں بڑی زبردست مدد ہوگی آپ کو اپنے جولائی سے ٹین جولائی ذمہ داریوں کا بوجھ کاموں کا بوجھ کافی کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا بہت زیادہ مصروف نظر آتے ہیں گیارہ سے لے کے ٹونٹی جولائی تک آپ کی فیملی کو وقت دیں گے بڑا زبردست رہے گا آپ کی خواہشیں پوری آتے ہیں برج ہوت کا جوب اور بزرس کیسا رہے گا جولائی کے مہینے میں جو ہے بزنس اور جوب کے حوالے سے آپ کو نیگٹیویٹی کو دور کرنا ہے مالی خرچی کام کرنی ہے اور بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے دو اگر آپ جوب کر رہے ہیں یا کام کر رہے میریج ریلیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے اپنی باتیں اپنے تک رکھئے گا اور کچھ اداسی محبوب کی اداسی اور پارٹر کی اداسی رہے گی ہیلتھ کیسی رہے گی برج ہوت کی جولائی کے مہینے میں صحت کے معاملات ختم ہو سکتے ہیں صحت درود ابراہی مرتبہ پڑھ کے اپنے لئے دعا کی جائے گا اور یہ عمل کرنا ہے گی جلائی بروز جمعیرات سے گی دن کا عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بڑی زبردست قسم کی مدد ہوگی جو لوگ یہ عمل کریں جو پڑھائیاں کریں وہ مجھے میسج ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے لئے دعاوں کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہے بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو پرگرام پسند آیا ہوگا